حضور جدو غزوہ تبوب دی طرف تشریف لے جا رہے سن تے وادی حجر تو گزرے تے میرے آقاں نے فرمایا لا تدخلو مساکر اللہ زینا ظالمو فرمایا اے ظالمہ دی بستی وچ داخل نہیں ہونا آہ جی جیتے کڑیاں نچن مڑتے ہو تے پھر محفل ہو جائے یہ تے حضور دی بجائے آہ جی ورنہ تو تے اللہ دا عذاب نازل ہونا آہ حضور نے فرمایا کوئی بندہ اس بستی وچ داخل نہ ہوئے فرمایا ورنہ جیڑا عذاب ہونتے آیا تو عڈیتی بھی آ جانے اے میرے آقاں خود پھر آپ نے اپنا سر اقدس ڈھانپ لیا پھر حضور اپنی سواری نو تیز کر دیتا حتی اجاز الوادیہ یہاں تک کہ حضور اس وادی سے گزر گئے صدیان بعد بھی جنا اللہ دے نبی دی گستاخی کی تی اللہ دینا فرمانی کی تی حضور نے ویکیا کہ صدیان بعد بھی اتھے عذاب نازل ہو رہے ہیں آج مورتیاں تے جا کے دودھ پاؤ ہولیاں تے جا کے بکواس کرو پھر دسو پاکستان کیوں بڑے ہیں پھر قید آزم تھی قبر تے جا کے پچھنا سی لکھا بندے کیوں مروائے جو مڑ کے ہندویزم ناری پیار کرنے سن وہ تے کہندے سن قومیں وطن سے بنتی ہیں ہاں جی پھر لکھا بندے تے کیوں تسی مروائے ستر ہزار کڑییں چکے ہندو سکھ لیا گیا غلام عمد بٹی کتاب لکھی اور تازہ تازہ مریا تو پاکستان بڑھن رہے اسی بڑی عمر سی ایک سو چار سال دی عمر مریا انہیں کتاب لکھی درے عویار سے لے کر درے عار تک انہیں لکھا اٹھار ہزار عورتیں چکے لیا گیا بچیاں انہیں لکھا کڑیاں مسلمان آپ نہیں ہوتی ہیں گردنا کٹیاں ہوا علیہ دا سکھ خون دیاں ندیاں ہوتے پاکستان بڑھے ہیں اور اس واسطے بڑھے ہیں کہ سٹیٹیم میں میں چھوڑا ہے مسیطہ بند کر دو توجہ بھائی لانت نہیں لانتیں نا تے پہلی ہے جڑے حضورتی حصط پہ پیرے دار نہیں دیسے گو نا تک لانت تسی میری گل سنو لانت توجہ بھائی گل سنو میری ایڈے تسی نیک ہوندے تک انہیں گمران پڑنا سی چلگ سرسر آہ 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 موسیقی